انیس سفر بیس سفر انتیس سفر بام کام گو پیرام میں ذکر محمد و آل محمد ہے جس میں مولا کے نام وارزہ کنوزام ملسی عزاز سے خطاب فرمائیں گے تمام مومین سے شرکت کی اپیل ہے پچیس سفر مسجد و امام بارگائے ختیجت الکبرہ پتو کی کونہ میں ملسی عزاز زیرے تمام مختار علی اٹھوال جن میں ذکر بیت ذکر حاجی حسن رضا حاشم آف کبیر والا مولانا عبدالخالق صدیقی صاحب اور اس کے علاوہ بہت سارے ذکر نوزام ملسی عزاز سے خطاب فرمائیں گے تمام مومین سے شرکت کی پرزور اپیل ہے اور بار بار اکیس سفر کا اعلان کیا جا رہا ہے مرکزی چہلم کا جلوس تمام مومین سے شرکت کی پرزور اپیل ہے اور ٹھیک تین بجے اسٹیشن والے چوک میں علامہ امین شہیدی خصوصی خطاب فرمائیں گے تمام مومینین بڑھ چڑھ کے شرکت فرمائیں اب آپ کے سامنے جناب علامہ عبدالخالق صدیقی صاحب آپ لودرا بیٹھنا ہے یہ کھڑے باوازی بلند سبب جنہ جنہیں آتی ہے وہ اونچی آواز سے صلوات پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریجتی ربنا و تقبل دعا رب نغفن لی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب میرا کریم اللہ تجھے واسطے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہی محمد اور محمد کی پاک آل کا تیرے ذات کریم ہے تو کرم فرما تیرے ذات رحیم ہے تو رحم فرما اے اللہ بانیان کے رزق و مال میں غصت فرما جو آمین کہنے میرے اللہ ان کے دلی نیک مقاسب پورے فرما ذکر محمد وآل محمد کی عزمت کا واسطے میرے اللہ جو میری ماں بہنیں بیٹیاں بے اولاد ہیں انہیں اولاد نارین آتا فرما جو جو مرادیں لے کر رہی ہیں ان کے سکر کا صدقہ ان کی مرادوں کو پورا فرما اے اللہ علی محمد کے عزمت کے وسیلے سے جو میمار ہیں انہیں شفاء کاملہ آجل عطا فرما ہم سب کو مودت آل محمد نصیب فرما ہم سب کو ولایت علی علیہ السلام السمنجنے کی توفیق عطا فرما ہمارے حقیقی وارش کا جلد ظہور فرما اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائہی فیہا دہی سعات وفی کل سعا ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعینہ حتی تسکنہو ارزکتا وعنو وتمتعہو فیہا طویلہ یا رب محمد وعالی محمد بابا سے بلند صلوات محمد محمد توجہ ہے ذکر شروع کیا جائے ماشاءاللہ اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاسم محمد صلوات وآلہی طیبین الطاہرین الغرر المیامین المعسومین من یوم ناہازہ الیوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ تبارکا و تعالی فی کتابه المجید و خطابه المتین وَهُوَ اسْتَقُلْ قَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ زَرَانَا لِجَهْنَّمَا كَسِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْعِمْسِ لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْجُنُ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يُسْمَعُونَ بِهَا اُلَائِكَ كَلْ أَنْعَامِ بَلْهُمْ عَزَلُ اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَوَا محمدی وعال محمد نعرہ تکبیر اللہ کا نام بھی بہت بلند ہے بندے بھی تھکے ہوئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت درود وعال محمد وعال محمد علیہ السلام اللہ اور عال محمد آپ سب کو سلامت رکھیں جو جو مراد لے کر آئے ہیں ذکر کا صدقہ مولا آپ کی مرادوں کو بورا فرمائے میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان قرار دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی پاک کلام صورت عراب اور آیت نمبر ایک سو اناسی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کمال ترین گفتگو کر رہا ہے اگر میری بات سمجھ میں آگئے تو انشاءاللہ اگلے سال تک یہ میری مجلس یاد رہے گی ہاتھوں کو کھول کر بیٹھئے گا ذکر حسین میں اور عبادت میں ہاتھوں کو کھولنا بہت بڑا ثواب ہے اور ہاتھ باندھ کر عبادت جائز نہیں ہوتی سبحان اللہ تو اگر یا علیہ ایک مردبہ مجھے درود صورت صاحب مل کے اللہم صلی اللہ علیہ محمد جنہوں نے درود پڑھائے وہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں بغیر درود والے بیٹھے رہیں جنہوں نے درود پڑھائے وہ آئیں اب میں دیکھوں گا کون درود پڑھائے کوئی بیچارہ رہ گیا ہے شاید منکر درود تو نہیں کہہ سکتا مگر درود بعض بندے نہیں بھی پڑھ سکتے مجبوری بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے سبحان اللہ بہت بڑی محرمانی سلوات باوازِ بلن بسم اللہ بلکہ سب تو پہلے آیا نہیں تھی تو ایک میں آپ کو حدیث سنوں پھر آیت کریمہ کا مطر جمع کروں بسم اللہ کائنات کے نبی ممبر پہ بیٹھے ہیں توجہ میری طرف رحمہ بیت جلدی ممبر چھوڑ دوں گا میں نے بہت دور جانا ہے بس حاضری مقصود تھی بھائی غلام علی باجبہ صاحب میرے بھائی بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں میں اکثر اوقات ادھر کہیں پڑھنے آتا ہوں تو میری رہائش بھی انہی کے ہاں ہوتی ہے انہی کا حکم ہے جب تک وہ زندہ ہیں اور میں زندہ ہوں یہ مجلس میں پڑھتا رہوں گا یہی دیکھ حالکہ آج کی دیٹ استحار میرے پاس بھی موجود ہیں آج میں نے نواب شاہ میں پڑھنا تھا حسن زرداری صاحب ہیں جو زرداری صاحب کے بھانجے ہیں لیکن میں نے کہا جی دنیا مجھے بلائے ستنہ سفر میں کہیں نہیں جا سکتا وہ میں نے ادھر ہی پڑھنا ہے ممبر پہ بیٹھے ہیں بسم اللہ سلام ہوتا ہے میرے بھائی سلام ہوتا ہے اب جو جو مرادے لے کریں ذکر کا صدقہ مولا آپ کی مرادوں کو پڑھا فرمائے اور مرادوں کو پورا کرنے کی جگہ ہی ذکر حسین ہے اور کہیں پہ دعا قبول ہوتی نہیں ہے تو گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ ممبر پہ بیٹھے ہیں پاک رسول جمعہ کا دینہ ہے مسجد نبوی ہے ایک لاکھ تیرہ ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود ہیں ایک بند نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ آپ نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ تیرہ اور علی کا نور ایک ہے جب آپ ایک ہیں تو نظر تو دو آتی ہیں آپ کیا ہیں اور علی کیا آئے 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 اللہ حکم جو جاگ رہے ہیں میں ان سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں تو ابھی بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ ساؤنڈ اس طرح کریں جو آپ نے پہلے پہلے ذاکر کے لیے کیا تھا ساؤنڈ جیسا بھی ہو میری آواز آپ تک ساؤنڈ بن کے پہنچے گی انشاءاللہ کیونکہ میں نایا نایا ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا ایگو کیا کرنا ہے نیچے کرنا ہے اوپر کرنا ہے آواز بڑھا نہیں ہے بس جیسے ٹھیک ہے تو آپ میرے سارے سوزی بیٹھے ہیں میں ایک چھوٹا سا طالب ابن باپ کو سبق سنا رہا ہوں تو فقر ہے نہیں میں تو فقیر آدمی ہوں تو گزارش کر رہا ہوں پوچھا یا رسول اللہ جب آپ ایک نور ہیں تو علی کیا ہے اور آپ کیا ہیں کیونکہ بظاہر تو آپ دو نظر آتے ہیں کائنات کا نبی نے مولا علی علیہ السلام کی طرف انگلی کر کے فرمایا یا علی انت منی بے منزلات راسے من البدل ہائے 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 خدا کی قسم سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے میں عرصت رات درس میں پڑھتا بڑا درسی مولوی ہم بیس بیس پچیس پچیس سال مدرسوں میں رہے ہیں یہ صرف جناک ہے پہن کے میں نہیں آیا میں درس کا پڑھا لکھا ہوں الحمدللہ میں عربی فارسی جانتا ہوں اس لئے آپ کو کچھ سنا رہا ہوں آپ سننے آتے ہیں کچھ مقصد بھی حل ہونا چاہیے جب ہم اس مسئلک میں تھے پیچھے تو ہم استحار پڑھتے تھے اگر استحار میں کوئی عالم نہیں ہوتا تھا تو ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ بس آج ان کی ازاداری ہے ہمارے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ حق بتانے والا مولوی کوئی نہیں ہے اس میں جب مولوی آتا ہے تو وہ مر جاتے ہیں کہ حقیقت بتائے گا ذاکر نے تو قصیدہ پڑھنا ہے چاہے وہ قرآن کی روح سے بھی پڑھے اس نے تو مسائے پڑھنا ہے جس عالم نے آنا ہے اس نے بتانا ہے کہ چور کون ہے اور ساد کون ہے ہائے 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 ہادری یا علی یا علی شکر ہے ایک ادا مولوی بلا لیتے ہیں یہ بھی بچارے مجبورا تو گزارچ کرنے جا رہا ہوں کہ یا علی بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں جو سمجھنے والے ہوتے ہیں یا علی انت منی بے منزلہ تیراسی من البد لوگوں علی اور میرا رشتہ یہ ہے ہماری نسبت یہ ہے کہ میں جسم ہوں علی سر ہے اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے یہ سروں سے گزر گیا ہے یا علی علی میرا سر ہے میں جسم ہوں ہم ایک ہی ہیں وہ سر ہے میں جسم ہوں سب نے پوچھا یا رسول اللہ علی سر کیوں ہے مسکرا کر فرمائے آپ کی تو سر ہیں آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ بھی تو سارے سر والے بیٹھے ہیں جو ہلا رہے ہیں وہ بھی سر والے ہیں جو بول رہے ہیں وہ بھی سر والے ہیں کہا یا رسول اللہ ہے کہا تمہارے کان کہاں ہیں یہ نبی نے پوچھا میں نہیں پوچھ رہا صحابہ کرام سے پوچھا تمہارے کان کہاں ہیں کہاں سر میں ہیں کہاں کھے کھاں ہیں کہاں سر میں ہیں کہاں دماغ کھاں ہیں کہاں سر میں ہیں کہاں زبان کھاں ہے کہاں سر میں ہیں کہاں ناک کھاں ہیں دماغ سے سوچتے ہیں ناک سے سوکتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں زبان سے چکتے ہیں یا پولتے ہیں کہنات کر میں ممبر پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے فرمائے پھر سنو علی عصر یہ میرا سر ہے میری سمات کا نام بھی علی ہے میرے دماغ کا نام بھی علی ہے میری سوچ کا نام بھی علی ہے میرے بولنے کا نام بھی علی ہے میرے چھونے کا نام بھی علی ہے بس فرق یہ ہے میں نبی ہوں یہ ولی ہے اللہ اکبر یہ ہاتھ سلامت رہے سبحان اللہ اب ہاتھ بلند ہوگے تو میں بڑا خوش ہوگی ہوں کہ یہی ہاتھیں جو میں سونے ہیں خانہ خدا پہ یا مولا کے روزے پہ جو ہاتھ یہاں نہ کھل سکے ہاتھ کھولے کر ویسے تو ہاتھ باندنے والا مجھے زہر علیہ نہیں لگتا پیارا لگتا ہے کیونکہ آپ ہاتھ باندے ہیں مجھے نان کا خاندان یاد آتا ہے کہ یہ بھی وہی بیٹھے ہیں جیسے وہ تھے ارے جب تک میں نے ہاتھوں کو باندھا میری سمن بے بھی علی نہیں آیا ہاتھ کھول اور حیدر حیدر کر سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی یا علی یا علی اللہ اکبر اب میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کو آگے لے کر جلوں تاکہ میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں میں نے ادھر ادھر جانے کا میں آتی نہیں ہوں مجھے چھٹکلے مٹکلے نہیں آتے وقتی بازی مجھے نہیں آتی میں قرآن حدیث بڑھتا ہوں وہ بھی متفقہ حدیث جو سب مانتے ہیں اللہ کے قرآن نے کہا میں تو ترابیوں والا مولویوں میرے تو مخارج میں بھی غلطی نہیں ہے کسی غروب میں غلطی نہیں ایک قاو دو نکتے والا ہے تو گلے میں جائے گا وہ ہے تو زبان پہ آئے گا میں تو مخارج سے بھی واقف ہوں کوئی مائکہ لال میرے پر اتراز نہیں کر سکتا جتنا عرصہ ہوا اگر ذکر حسین کرتے ہوئے آج تک کسی نے کہا کہ آیت غلط ہے یا روایت غلط ہے میں پڑھی لکھیوں کا افتگو کرنے کا عادی ہو مجھے پڑھے لکھیوں کو بڑا سنتے ہیں تو میں نہیں کہتا کہ تم ذاکروں کو نہ سنن مولویوں اگر ذاکر بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنے انداز میں پڑھتے ہیں ہم اپنے انداز میں پڑھتے ہیں وہ بھی جاہل نہیں ہوتے وہ بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب مسئلہ پوچھنا ہوں وہ ذاکر سے نہیں پوچھتے وہ ہمیں فون کرتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں ہم بتاتے ہیں ورنہ آتا ان کو بھی ہے ذمہ داری ہماری ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے تائے کر رکھا ہے قرآن ہے والا قد زرانہ ہم نے تائے کر رکھا ہے میرے اللہ کیا تائے کر رکھا ہے کوئی بھی بات تائے ہو تو بندے پوچھتے ہیں کیا تائے کیا ہے تو ہم اللہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں میرے اللہ تُو نے کیا تائے کر رکھا ہے والا قد زرانہ لِجَهَنَّمَا قَسِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنسِ اللہ نے فرمائے ہم نے تائے کر رکھا ہے کہ اکثر انسانوں کو اور اکثر جنوں کو ہم جہنم میں پھینک دیں گے میرے اللہ ان کا قصور کیا ہوگا کیوں پھینکے گا تُو سے اللہ نے فرمائے اللہم قلوب اللہ یفقہو نبیہ ان کو ہم نے دل دیا تھا یہ سوچتے نہیں تھے آئے 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 کتنی بڑی آیات ہے یہ وہ نہیں سنیں گے جدھر سے میں آیا ہوں ان کے خلاف ہے یہ وہ سنیں گے جدھر آیا ہوں ان کے حق میں آئے ہی سارا قرآن مومنوں کے حق میں ہے اکثر بندے تو قرآن چھپا رہے ہیں پڑھتے ہیں مگر جو حقیقت ظاہر کرتی آیت اسے چھپاتے ہیں ختم میں کتنے آیت پڑھتے ہیں بڑی آیت پڑھتے ہیں یہ جو آیت پڑھتے ہیں درود والی یہ پڑھتے ہیں نا قرآن کی نہیں پڑھتے اس کے ساتھ والی آیت کیوں نہیں پڑھتے ان اللہ و ملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ اللہ دین آمنو یہ جو درود والی آیت پڑھتے ہیں یہ تو پڑھتے ہیں سارے پڑھتے ہیں اس کے آگے ملی جلی ساتھ والی بالکل ساتھ والی آیتیں وہ کیوں نہیں پڑھتے ان کا بیڑا کرک ہوگے اسے کیوں نہیں پڑھتے اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ دین آمنو صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ بھی درود پڑھتا ہوں ملائکا بھی درود پڑھتے ہیں آئے مومنوں تم بھی درود پڑھتے ہیں جن پر درود واجب ہے اب وہ آگے فرماتے ہیں اللہ دی رہا ہے یوسول اللہ ورسول اللہ لعنم اللہ فی الدلیاء والآخرہ میں اللہ بھی لعنت کرتا ہوں ملائکا بھی لعنت کرتے ہیں تم بھی لعنت کرو کنی پر اور جن پر تم درود پڑھتے ہو ان کے دشمن پر لعنت کرو اوہی 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 اللہ اکبر لعنت کرنا کو گناہ نہیں ہے لعنت کوئی گالی نہیں ہے لعنت فروے دین میں ہے نماز فروے دین ہے حج فروے دین ہے عمر بن معروف فروے دین ہے یہ لعنت بھی فروے دین ہے جتنا نماز کا ثواب ہے اتنا ہی دبرہ کا ثواب ہے آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر یا علی یا علی یا علی چھوڑ رہا ہوں ممبر آیت کا دردہ میں سننے میں نے لہم قلوب اللہ یفقہون ابھیا میں نے ان کو دل دیا تھا یہ سوچتے نہیں تھے لہم قلوب اللہ یفقہون ابھیا والہم آئین اللہ یبسرون ابھیا میں نے ان کو آنکھیں دی تھی جن کی زیارت کے لیے دیکھتے نہیں تھے اللہ اکبر لہم قلوب اللہ یفقہون والہم آئین اللہ یبسرون ابھیا والہم آزان اللہ یسمعون ابھیا میں نے ان کو کان دیئے تھے جن کا ذکر سننے کے لیے یہ سنتے نہیں تھے اولائے کا کلا نام جو دل رہے رکھے اور سوچے نہ جو کان رکھے اور سنے نہ جو آنکھیں رکھے اور دیکھے نہ اللہ فرولائی کا کلا نام یہ تو جانور ہیں انام یہ جانور ہیں رکا نہیں بلکہ فرمایا ہے کلا کلا نام بل ہم ازل بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں میں نے کہا میرے اللہ تو جانور کہہ کے رک جاتا تو نے جانوروں سے بدتر کیوں کہا آواز قدرت ہے دیکھو انسانوں کی بھی قسمیں ہیں جانوروں کی مختلف قسمیں ہیں ایک جانور ہے جسے عربی میں گو کہتے ہیں اردو میں بچھو کہتے ہیں بچھو بھی جانور ہے اس کی فطرت ہے جب کسی بندے کو دیکھے تو وہ دوڑ جاتا ہے اسی آیت کے زمین میں پڑھ رہا ہوں جب کسی بندے کو دیکھے انسان کو دیکھے تو اس کی فطرت ہے دوڑ جاتا ہے ایسا نہیں ہوا جب میرے نبی نے اس بچھو کو بلایا وہ دوڑا نہیں نبی کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور آ کر ہاتھوں پہ کلمہ بھی پڑھا تو اللہ نے مثال دی اس جانور کی اللہ دنیا کو کہنا کیا داتا ہے لوگوں فطرت ہے بچوں کی انسان کو دیکھے تو دوڑ جاتا ہے اس کی فطرت میں دوڑنا ہے جب میرے نبی نے بلایا تو دوڑا لی چودہ سو سال پہلے اللہ کا نبی مسلمانوں کو بھولاتا رہا مسلمان دوڑتے رہے آئے 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 اللہ اکبر مسلمانوں کو بھولاتا رہا مسلمان نبی تو اب بھی بھولا رہے ہیں کہاں بھولا رہے ہیں حدیث ہے کشتی نوڑ کی مثال ہے یہ حدیث ہے اور حدیث موتفقہ لے نبی چودہ سو سال پہلے بھولا رہے ہیں کیا ہو کشتی نوڑ کی طرح کشتی اہل بیت تیار ہے سوار ہو جاؤ یعنی کہاں سنی آؤ شیعہ آؤ وحابی آؤ دنائی آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ گے بچ جاؤ گے یہ مثال ہے نوڑ کی کشتی کی نوڑ کی کشتی میں بھی سوار ہوئے جو قرآن سے پوچھو ہر جنس کا جوڑا سوار ہوا اس میں ایک ایسا جوڑا بھی سوار ہوا جو بلکل پلیت نجس تھا رکھو عالم کے سر پہ قرآن کہ کیا جو نجس تھا پلیت تھا بلکل کہ وہ غرق ہوا کہتے ہیں نہیں وہ نوڑ کی کشتی میں سوار ہوا پار ہو گیا وہ نجس جوڑا جو سوار ہوا نوڑ کی کشتی میں ملہ جو تھا وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا تھا کشتی پار وہ پلیت نجس جوڑا بھی پار اس کا بیٹا سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا تو نبی کیا کہہ رہے ہیں دنیا کو بتا رہے لوگو اگر تو مہلے بیعت کی کشتی میں سوار ہوئے گنہگار بھی ہوگا تو پار ہو جاؤ گے اگر تم نے کشتی کو چھوڑ دیا چہنے ایک بھی ہوتا گھر کھو جاؤ گے اللہ کے کہنے کا مقصد ہے گنہگار بھی ہوتا پار ہو جاؤ گے اگر کشتی اہل بیعت کو چھوڑا نماز بھی پڑھو گے تو غرق ہو جاؤ گے اوئی 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 غانہ کا وہاں یا علی یا علی یا علی سبحان اللہ اچھا بیٹے کا سوال دے جواب کیا ہے جب کشتی لہو کا پانی تیار ہوا اوپر جانے لگا تو بیٹا ڈوبنے لگا میرے اللہ تیرا وعدہ ہے تیرا وعدہ ہے کہ تیری حل کو بچا لوں گا تیرا وعدہ سچ ہے حق ہے بچا لے تو فوراً آواز قدرتائی آئے نو بیٹے کو بلا آتا ہے تو بچا لیتا ہوں حضرت نو نے کا قرآن کی آیت ہے یاب انہ یرکب مانا قرآن ہے یاب انہ یرکب مانا بیٹا کشتی میں آجا اس نے آگے جواب دیا قرآن نے لکھ لیا اس نے کہا یاب انہ یرکب مانا بیٹا آجا اس نے کہا صحابی الہ جابل یاسم انہی من علماء آج میں نہیں آتا پانی کچھ نہیں کرتا میں پہاڑوں پہ جڑھ جاؤں گا آواز قدرتی لاس ملیوب ارے نبی بلائے پہاڑوں پہ جڑ جاؤ پہاڑ پہ جاتے نہیں ہے میرا جملہ کھا گئے میرا جملہ دائے ہو گیا بندے کسی بھی غوری میں بیٹھے ہوئے تھے سلوت پڑی آل محمد کی ذات پہ اللہ حمد صلی اللہ محمد ہی آل محمد تو بیٹا نہیں بچا غرق ہو گیا تو کیا ہوا اس کو تھا تو بیٹا اہلِ بیت تو اللہ درس کیا دے رہے قرآن مجید میں لوگ کو اہلِ بیت کی کشتی تیار ہے وہاں اس کا جو چلانے والا تھا وہ لو تھا ادھر چلانے والا حسین ہے ادھر حسین ہے ادھر ملہ نو تھا ادھر ملہ حسین ہے وہ بھی میرا تھا یہ بھی میرا ہے اس کو بھی میں نے بھیجا اس کو بھی میں نے بھیجا اگر بیٹا چھوڑ گیا تو اہلِ بیت سے فارغ ہے جہنم مجاجب ہے اگر تم حسین کی کشتی میں نہ آئے تو اگر نہ آئے تو پھر سید نہ کہلوانا اللہ کی لسے وہ غیر تو ہو سکتا ہے سید نہیں اللہ اکبر نہیں میرا جملہ سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ دل میں نے دیا یہ سوچتے نہیں میں نے کان دی یہ یہ سنتے نہیں میں نے دماغ دیا یہ سوچتے نہیں میں نے آنکھیں دی یہ بول دیکھتے نہیں مسئلہ کیا ہے اس میں کیا کرے اللہ کچھ کہنے کا خدا کی قسم اس لحے دیکھو یہ پانچ بنیادی حصے ہیں انسان کے کان آنکھ توجہ نہیں ہے دماغ زبان اور ہاتھ کان اسے کیا کرتے ہیں سنتے ہیں آنکھ سے دیکھتے ہیں ناکھ سے سونکتے ہیں زبان سے چکتے ہیں ہاتھ سے چھوتے ہیں یہ پانچ بنیادی چیزیں ہیں پھر کان سے سنتے ہیں نا جاؤ کسی ڈاکس سے پوچھو یہ کان نہیں سنتے ان کے پسے منظر دماغ ہے اس سے سنتے ہیں سنتا وہ ہے یعنی کہ وہ ہائے غیب نا 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 بس 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 میں نہیں میں نہیں پڑھ سکتا بھے میں مسائب بھی نہیں پڑھوں میں مسائب بھائی پڑھیں گے میں چھوڑ دوں گا یہاں فضائل میں تو بھائی یہ جو کان ہے سنتے ہیں نا ہم سب کہتے ہیں کان اسے سنائے داتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ مشین لگاتا ہے وہ کہتا ہے یار تیری آنکھیں ٹھیک ہو جاتی مگر پیچھے لائٹ دماغ میں نہیں ہے تو پتہ جلا دماغ دیکھتا ہے آنکھیں نہیں دیکھتی یہ زبان نہیں چھکتی دماغ چھکتا ہے یہ ہاتھ نہیں چھوٹے دماغ چھوٹا ہے تو مہتاج بنا دیا دماغ کو کس کا کان ہٹاؤ دماغ نہیں سنے گا میں تو پڑھے لکھے گفتگوارس نے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں سارے میرے بھائی بھئی دماغ یہ کان ہٹا دو دماغ ہائے پسے منظر لیکن وہ سنے گا نہیں کیونکہ وسیلہ تھے یہ آنکھ ہٹا لو وہ دیکھ نہیں سکتا زبان ہٹا لو وہ چھک نہیں سکتا ہاتھ ہٹا لو وہ چھو نہیں سکتا دیکھو مسلمانوں اللہ کیسے قرآن میں سمجھا رہا ہے اللہ نے ہر کسی کے دماغ کو ان پانچ وسیلوں کا مہتاج بنایا ہے ہر کسی کے دماغ کو اللہ نے ان پانچ وسیلوں کا مہتاج بنایا ہے جتنا بھی جس کا دماغ ہو جب تک یہ پانچ وسیلہ نہیں بنے گے تم دماغ تک نہیں بہن سکتے اور مسلمان اکل کا علاج کر تو اپنے دماغ تک پانچ وسیلوں کے بغیر نہیں بہن سکتا اللہ تک بغیر پنجتن کے اوہی 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 چلو مقابلہ کرتے ہیں نا پانچ سورت انسان بڑی ہوگی سورت انسان اسے سورت دہر بھی کہتے ہیں تو سورت دہر کے آیت کیسے کمال آیتا ہے اللہ نے فرمایا تجھے خلق کیا ہے انتہان کے لئے ملے جلے لطوے سے حرام لطوے سے تجھے میں نے بنایا ہے انسان کیا تیری بات ہے تیرے عقل کی کہ اللہ نے تجھے نجس لطوے سے بنا کر پیدا کیا مقابلہ ان کا کرتا ہے جو نور سے آئے ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ أَلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ اَلَّا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پڑھنے والے یہ تھے جناب علامہ عبدالخلق صدیقی آفلودران جو خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے بائی سفر حاجی جیمن علی وانکھارا ملسی آزا ہے جس میں ملک کے نام وارزہ کے اعزام ملسی آزا سے خطاب فرمائیں گے اور بائی سفر کو ہی سرائے مول میں ملسی آزا ہے جس میں ملک کے نام وارزہ اعزام ملسی آزا سے خطاب فرمائیں گے اب میں دعوی دیتا ہوں زاکر علی بیعت زاکر مشکور حسین عارف ہر جگہ پہ ایام اعزا ہیں ان کی ڈیوٹی ہیں ان کا حوصلہ ہے کہ جو ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح بانیان کا حکم ہے ویسے میں اعلان کرتا جا رہا ہوں اب میں دعوی دیتا ہوں زاکر علی بیعت زاکر مشکور علی عارف دعا برہ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کل حجت بن الحسن سلواتکا لہے والا اوائے ہی فیہا دہی ساعت وفی کل سات من ساتلہ لمنہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلن وینا حتا تسکنہو ورزقاتون وطمتیہو فیہا طبیلہ یا رب محمد و عالم